حضرت مولانا سیدہ بلالحق صاحب دامت برکاتہم خلیفہ حضرت حکم الامت مولانا عشوالی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مورخہ دس جولائے انیس سو اٹھانوے دبائے میں ہوئی تیسری مجلس ایلی بیٹکل کے ویب سائٹ بٹکلیز ڈاٹ کوم میں پیش خدمت ہے سماعت فرمائیں ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات ومن سیئات اعوالنا من یاد الله فلا مغرر لکھ ومن مغرر فلا خادي لکھ فنشهد ان لا اله الا اللہ ورحمت لا شريك لکھ فنشهد ان سیدنا ومولانا وحمودا وعبده ورسوله سل اللہ تعالی علیه وعلى آله واصحابه واصحابه وازواجه وذریاته وسلم تفلي من تفيره اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فظروا ظاهر اللسم باطنه ان الذین يکسبون الرسم سیجزون سیجزون بما كانوا يقتدسون بلکتا 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 اللہ صدی اللہ تعالی نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کے دو حصے رکھتے ہیں دو حصے ایک کلام ظاہر کسے کا نام باطنه اس کو اردو میں اور طریقوں تو بھی تعبیر کرتے ہیں سورت سیرت کسی طریقے سے انسان کی اندر کا اس کا ترجمہ اندر اور باہر یہ ظاہر اور باطن کہ بغیر وہ چیز ناقص رہتی ہے آلِ مقبر السود کا ایک ظاہر ہے یہ شکل سامنے رکھی ہے اور باطن کرنٹ ہے تو اگر کرنٹ ہو اور یہ ظاہر میں ہو آواز بلند ہوگی اس کو ہٹا دیا جائے اگر تو آواز نہیں بلند ہوگی انہیں یہ کرنٹ بجلی توام لگی ہوئی ہے ایسے ہی کاری جو ہے سورت ہو کرنٹ نہ ہو تو آواز پہنچے ہی نہیں جاہر اور باطن دین کے بھی ایک اچھا ظاہر اور باطن کی تفسیر کیا دین کے بھی دو حصے ہیں ظاہر اور باطن کہا جاتا ہے ظاہر اور باطن ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے تو ظاہر یہ معنی کیا ہے دین کے وہ کام وہ احکام دین کی وہ باتیں جو آنکھوں سے نگر آئے کانوں سے سنائی دے یہ ظاہر ہے دین کا دین کا ایک حکم ہے نماز روزہ حج و زکاہ یہ سب آنکھوں سے نگر آتا ہے دوسرا جوز ہے نکاح و طلاق یہ بھی آنکھوں سے اور کانوں سے اس کا تعلق ہے یہ چیز دیکھتے ہیں معاملات و معاشرات تجارت ذراعات کاشتکاری ختمہ اقیقہ شادی غمی یہ سب دین کا ظاہر ہے خطت بگر آتا ہے یہ چیزیں تو دین کی یہ احکام ظاہری ہے اور خلاص آتا ہے یہ کہ فقہ اسے کہتے ہیں فقہ میں جو احکام بیان کی جاتے ہیں جو قرآن پاک اور احادیث ہی سے مستمبت ہوتے ہیں وہ چیزیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ ظاہری احکام اب باتیں کیا جلے عزیز و دوست حسد کالا ہے سفید بتلا سکتا ہے کوئی حسد کچھ نظر آتا نہیں حسد کا تعلق قلب سے آنکھوں سے نہیں نظر آتا دل میں جلن اور آگ پیدا ہوتی ہے کسی کو ترقی دیکھ کر کے یہ ظاہری چیزیں ہیں کا تعلق اندر سے کسی کے چہرے کو دیکھ کے آپ بتلا سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے نہیں یہ باتن قلب سے تعلق ہے یہ کہا جاتا ہے خادیانی حضرات ہوتے ہیں وہ بھی تو نواز کرتے ہیں دیکھ کے تو نہیں بتلا سکتے ہیں اس کا بھی تعلق اس سے کہتے ہیں آقائق جہنم ہے جنت ہے کسی کے بارے میں آپ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہے لیکن اس پر قسم کھا سکتے ہیں نماز پڑھتا کہ نہیں لیکن نماز کے وقت میں وہ بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھ کے آئے تبلیو بیٹھا تھا لوگوں کے پاس تو اس پر تو قسم کھا سکتے ہیں کہ وہی مسجد میں یہ گیا کہ نہیں گیا تو دین کے بھی دو حصے ظاہر ہو پاتی ہیں مجھے اس وقت دین کے تو اب دین کے کے بارے میں دین کے ظاہری احکام دین ظاہری احکام کے کچھ خواست فائدیں ہیں ایک سوا یہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر بھی لوگوں کے پوچھا جائے کہ کیا بات ہے مسلمان آج کل دین کے اعتبار سے ترقی پر ہے یا ترزلی پر ہے یہ بتاؤ گئی کہ وہیو بھئی کیا ذہن میں ہے اپنے اطراف کے اپنے آن کے حالات کے پیشتے ہیں کتنی آبادی ہے مسلمان کی نماز کتنی پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے میں جماعت سے نماز کتنی پڑھتے ہیں اور احکام کو بھی چھوڑ جو یہ بات ہے کہ تنظلی ہی کہا جائے گا اکثریت جو نکلے گی وہ دین سے غافل نکلے گی میرے عزیزوں دو اپنے یہ جو چیزیں پیشتا رہی ہیں حساب نے ہی سوال کیا تھا کہ مسلمانوں پر جو مسیبتیں پریشانیاں ہیں کتنا ظلیم ہیں کم بھی آئے یہ کس دور سے کب نکلے گا میں نے گا بھئی یہ تو مسلمانوں کے اختیار کی چیز ہے پوچھا پوچھا جائے بھئی اس پریشانی کے دور سے نکلنا چاہتے ہو کہ نہیں یہ کوئی ڈلا و مسیبت ان پر ڈالی نہیں لی بلائی جو چیز پریشانی ہو جو آ رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے دین کے حصوں سے غفلت پڑتی ہے باتن کی تو اعمیت ہی جو کچھ ہے دین کا ظاہر انہیں فروعات کہتے ہیں اس سے غفلت کر رکھی ہے اس سے غفلت کو چھوڑے اپنی جنہ پر آ جائیں اور میں اس لیے اعتگیا کرتا ہوں اس وقت دین کے ظاہری احکام میں سے بات بات خاصیت زیادہ نہیں اور بھی ایک دو بات کہنی ہے تاکہ جن چیزوں کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے وہ کتنی محتم بششان چیزیں ہیں میرے عزیز و دوستو میرے عزیز و دوستو میرے عزیز و دوستو ایک فائدہ یہ ہے وہ اپنے باطن کو ترکتی پر پہنچاتا ہے کمال سے نوازتا ہے وہ اور سے سنیئے کسی کے پاس دین کا ظاہر اگر ہے اس کے وجہ سے وہ ترقی کرے گا بادہ ظاہر اپنے باطن کو عام بات کر رہا ہے ظاہری چیز جو ہے وہ اپنے باطن کو کمال پر پہنچاتا ہے تو اگر وہ ظاہری چیز نہیں ہے اس کے اندر تو کمال پر کیسے پہنچتا ہے اس کی ایک مثال جا کرتا ہوں کبوتر جنگلی جانور ہے طاقتور اڑھنے والا کہاں کہاں گھومتا پھرتا ہے حرمین شریفین میں بھی پہنچتا ہے چیز ہے مقامات مقدسہ پر بھی پہنچتا ہے میرے عزیز و دوستو کبوتر کے بھی دو ہشنے ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن باطن کسے کہتے ہیں خون ہے اگر کوئی اس کے چھری پیٹ میں مار دے خون نکلے گا مر جائے گا کوئی کہ اس کا دل و جگر چاہیے دل و جگر نکالو گے تو کبوتر مر جائے گا یہ باطنی کیسے تو باطن نہیں ہے تو کبوتر کی موت پھا جائے گی ایک ظاہر ہے پنجے ہیں اور پر ہیں اگر کوئی پنجے کاٹ دے تو کبوتر مرے گا مرے گا نہیں پر کاٹ دے مرے گا نہیں مرے گا باطنے میں کبوتر کو لا کر کے گھر میں چھوڑ دیا پر کاٹ دیا تو وہ اُڑ نہ سکیں جا جا نہ سکیں تو ایسا ہے تو سارا کبوتر محفوظ ہے جل و جمع اور خون پھارا وہ جو اُس کی سیر و تفریح تھی وہ جو اُس کی ترقی تھی وہ جو اُس کی بلند کروادی تھی جہاں جی چاہتا چلا چاہتا چاہتا تفریح کر پائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ پر جو تھے یہ اُس کو اُوپر پہنچاتے تھے بڑی بڑی امارات پر چلا چاہتا تھا دریا اور جنگلوں کی سیر کیا کرتا تھا سب ترقی ختم ہو گئی اُس ہی گھر کے اندر میں قید رہ گیا سارا کبوتر محفوظ ہے لیکن صرف پر نہیں ایک بات مثال آگے سمجھنا جس کی کمی اگر پروں کی کمی دور ہو جائے گی کمی تر اُڑنا شروع ہو جائے گا پھر وہ ترقیات اُس کو حاتل ہو جائیں گے میرے حزید و دوستو کسی کے ایک اور حصال آج کیا کرتا ہوں یہ چیز ہے اور بھی خاصیت ہے ایک تو خاصیت یہ ہے کہ خود کمال پر پہنچے اور بارہ ظاہر اپنے باطن کو کمال پر پہنچاتا ہے دوسروں کے بھی کمال کا ذریعہ ایک مثال لو ابھی اسی کی ہوای جہاز ماشاءاللہ کتنے آتے ہیں ہوای جہاز وقت ہو گیا ہے ہوای جہاز ہوای جہاز ہوای جہاز ہوای جہاز سب بیٹھ گئے چل کو نہیں رہا جہاز خود کو نہیں رہا جہاز جب وہ تائر میں پہنچے ہو گیا ہے ہوای جہاز اب جہاز کی پوری قرب میں مجھے خوب کتنی ہے اس کی مشین اور انجلوں کی قیمت کتنی ہے اور تائر کی کیا حقیقت ہے یہ اس کی بقابل نہیں ہے وہ ظاہری چیز ہے تائر میں کمی آگئی خرابی آگئی چل نہیں پاتا دوڑ نہیں پاتا اور جب دوڑ نہیں پائے گا تو وہ اوبر بلم تربادی بھی نہیں ہے یہ کام ہے ظاہر کی اہمیت معلوم ہوئی یہ نہیں میرے عزیز و دوست و آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں کتنی کاریں چلتی ہیں ہاں لیکن کسی کار پیہ خراب ہو جائے ٹائر اور ٹوب اس کے بیکار ہو جائے ایک ہی پیجہ کار چلتی ہیں تفریحات کے لئے اوپر لے جائیں گے پہاروں پر لے جائیں گے کہیں جا سکتی ہیں تو میرے عزیز و دوست و کار تو کار تو اس ہی پیجہ چلتی ہیں جب یہ پیجہ چھیک کیا جائے گا یہ ظاہری بات ہے انجل تو پورا بہت ہوتا ہے پوری طاقت بہت ہوتا ہے کار چھیک ہیں بلکل صحیح ہیں لیکن یہاں کار میں خرابی ہے جب کار چھیک ہو جائے گا ایک دورہ میں ابھی صحابت و خلی راہ سے پہلے کیا ہوئے تھا وہاں باہت نرم اس کا اچھا تھا جہاں تو پیٹھے تو وپ نہیں چھوٹ رہا اس نے اعلان کیا شوٹنے سے پہلے جاز کی جاتی ہے پنچر ہو گیا اس میں پیادہ آپ لوگ پریشان نہ ہو کتنے وقت میں وپ نہیں دیا اس میں کتنے وقت میں اس کی درستگی ہو جائے گی پھر جہاد روانہ ہوگا یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے حزید و دوستوں تو اب فمجھ میں آیا کہ بادہ ظاہر وہ بادہ تلقی کیوں نہیں کرتے اس کے ظاہر کے اندر کرنے ہیں اب دین کا ظاہر کیا ہے میرے حزید و دوستوں تو مسلمانوں کی تلقی کیا ہے نماز و روزے کی بابندی ہے ایک طرف تو یہ ہونی چاہیے اس لئے چار پئیے اگر ہیں میرے حزید و دوستوں تو چاروں ٹھیک ہونا چاہیے یہاں چاروں میں کمی ہو رہی ہے میرے حزید و دوستوں ہاں نماز و روزے میں بھی کمی ہے اور معاملات میں بھی کمی ہے نکاح و طلاق میں بھی سریعت کے معافق معاملے نہیں ہو رہے ہیں تجارہ تو ذراعت کاشتکالی کے اندر بھی کہاں دین کے ہر شعبے میں کمی ہو رہی ہے تو کسے فلا پائیں گے میرے ایسی دوستوں زیادہ ظاہر جو ہے ایک اور بات بھی یہاں پر آف کر دوں بادہ ظاہر اپنے باطن کو کمال پر پہنچاتا ہے دوسروں کو بھی کمال پر پہنچاتا ہے تو جس طریقے سے طائر کی خرابی سے دہاز اوپر نہیں ہو رہا ہے جو تجارہ یہ ہے کہ وہ حاجی صاحب کے جو مقصد ہے وہ حج سے بھی روکے ہوئے ہوئے حاجی صاحب جاتے ہیں وہاں عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں لیکن طائر کی خرابی کی وجہ سے اس کی بھی نوبت نہیں آ رہی ہے مسلمانوں کی تنسل کی وجہ سے اور مسلمانوں کی جو ہے پداملی کی وجہ سے یہ دوسروں کی رہبری کیلئے آیا تھا یہ خود ہی جب رہبر تھا بیمار ہیں اور کمزور ہیں تو دوسروں کی رہبری کیا کریں گے انشاءد ربانی ہے قُلْ اعوذ باللہ والشیطان الرجید ہنتم خیر اومت مخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم بہترین امت ہو دنیا پر کی رہبری کیلئے تم کو بھیجا دیا ہے تمہاری شان کیا ہے تمہارا دو کام خاص ہیں جہاں اچھی باتوں کی کمی ہے اس کی تلقین کرتے ہیں حج و آق غلط غواد و غلط کام پھیلے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر میرے احسید و دوسر کیا کھا جائے تمہارا داک شد بمبا کو جا کو جا دے ہیں تو مسلمان دنیا بھر کی رہبری کی بھیجے گئے ہیں تو دوسری جلال فرمایا ہے خواجہ صاحب نے تو نہیں ہے اس جہاں میں مو چکانے کے لئے تو نمونہ بن کے آیا ہے سمانے کے لئے تو نہیں ہے وقت سونے میں گوانے کے لئے تُو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگہ رہے ہیں وہ سہری میں جگہ رہے ہیں وہ سہری میں جگہ رہے ہیں لوگوں کو مقرر کیا تھا وہ ہی سب سو گئے تو پھر کیا ہوگا شاہر والوں کا ہسائر الگاہ میں جائے گا تو آپ کو کون دارے گا کہتے گا آپ نے مو چکانے کے لئے تُو نہیں ہے اس جہاں میں مو چھپانے کے لئے تُو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لئے تُو نہیں ہے وقت سونے میں گوانے کے لئے تُو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگہ رہے ہیں پھر اب کرے گا نہیں جاغو امت کرو پہلوان سویا ہوا پہلوان و مرہ ہوا برابر ہے ماشاءاللہ یہاں تو ساری نوجوان ہیں ماشاءاللہ میرے حزید و دوستو رسطمِ خفتہ ہے تُو تَسْبَل نہیں ہے کم تِرا جاگنے کی دیر ہے کہ رہے ہوئی دمخم تِرا یہ اگر ہو جائے سائل دین کا عالم تِرا چار سو دنیا پر لہرانے لگے پر سنتِرا رسطمِ خفتہ ہے سنتے ہوئے ہیں جس کو دیکھو لڑ رہا ہے ماں و من کے واسطے اور کر رہا ہے جان کو قربان دن کے واسطے جان کی قربانی کو سمجھنا چاہو ہوای جہاد کی ملازمین سے سمجھ لو ہر پرواز میں جان کی بادی لگی ہوئی ہے کی نہیں لیکن کیونکہ پیسے اچھے ملتے ہیں کر رہا ہے جان کو قربان سب تو ہیں شمشیر زن قوم و وطن کے واسطے توئی اٹھا تلوال رب ظلم اٹھا تلوال رب ظلم یہ کہتے ہیں تم نے لاک کلمہ پڑھ کے تو اقراض کیا ہے جن اچھے عمال پابندی کا وعدہ کیا ہے اس میں لگ جاؤ کوئی کام کرو میرے حزید و دوستوں وہ چیزیں یہ ظاہر کی خاصیت ہے والا ظاہر اپنے باطن کو کمار پر پہنچاتا ہے اسی لئے قرآن پاتھ میں بھی شرمایا ہے اسی لئے منعیت پرید وہ ظاہر ہے جس میں وہ باطن ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو بہت لوگ قیدیا کرتے ہیں میں باطن کی اسلاح ہونے چاہیے ظاہر کیسے ہی ہو یہ ہے ظاہر کیسے ہی ہو اسی پر ایک صدیفہ بھی آد آ گیا وارکہ بھی آد آیا ہمارے دگری کالی ہے وہ طلبہ پہ پڑھتے ہیں ایک دن آئے کہنے صاحب رات کو باہر سے مولانا صاحب آئے سے انہوں نے بڑی سخت تقریر کی انہوں نے پڑھتے ہیں میں پوچھتا ہوں آپ سے کوئی شخص انگریزی بھال لگ کر تو مسلمان لہتا یا نہیں یا یا مسلمان اور انہوں نے کوئی داگی نہ رکھے مسلمان لہتا ہے انہوں نے اسی تقریر کی فعلوں ہوتا ہا مسلمان رہتا ہی نہیں میں اگر اب ان کی تقریر تو پاس ہے نہیں میں کچھ نہیں کہتا اور بھی تو ایک تینوں کی بردی کیلئے کچھ کا وضاقتہ کیلئے کا میں نے کہا عزیز ایمن میں نے کہا ہم تو ہمارے ذہن میں تو ابھی تک یہ ہی ہے کہ زبعہ باتن ٹھیک ہونا چاہیے ظاہر کے سے میں نے کہا عزیز ایمن یہ بات تو ہی صحیح نہیں ہے یہ تو کہتو باتن ٹھیک ہونا ہے جب تمہاری ذات سے اس کا معاملہ پڑے گا تو اپنے اسکول پر تم قائم نہیں رہو میں نے انہوں نے سمجھا نہیں تھا میں نے کہا مجھے کام ہے فرصت نہیں ہے کام سے جا رہا ہوں پھر کسی وقت تمہیں فرصت ہو تو پھر آنا چند جب کہیے میں نے کہا تم ڈگری کالیج کہے بجے جاتے ہو میں نے کہا میں سالے نو بجے جاتا ہوں میں نے کہا تم نو بجے میرے پاس آجانا میں اس سرسل میں بات کروں مکل ہی آجانا میں نے کہا وہ آگ کے پہنچ گئے میں نے کہا میں آگیا ہوں اب مجھے یہ سمجھائیے کہ جو آپ نے اسے کھل بات گئی تھی میں نے کہا حدیت لبی سمجھاتا ہوں میں نے کہا حدیت میں پختہ بات کرو ایک بات ہے ایک بات مجھے ایک کام تمہارے ثبوت کرنا ہے تو تم اسے پورے طور پر انجاب دو گے میں نے صاحب فرمائیے میں نے پختہ بات کرو میں نے کہا آپ کبھی تو ایسا قول و قرار نہیں لیتے تھے آج یہ قول و قرار کروں میں نے کہا وہاں بات ہوتی تو ایسا یہ قول و قرار دیا گا یہ کسام میرے کرنے کے کام ہوا ہاں بات کرتے ہیں تو کام کھا جاگا تو کام کرنا ہے کہ کہ کہنے والے کو بھی لوگ کیا کہیں گے یعنی میں نے کہا میں نے کہا ہاں تکیے تو بتاؤ وہ دگری کارلی میں تُوہاں نمبر کیا تھا نمبروں کے جب آئے تھے میں نے کہا فرس ریگیزن والوں میں سے موزی بھی میں نے کہا کہ تُوہاں ہی تو کچھ مقرر ہوگی آگے کہاں میں نے کہا بس تو ٹھیک ہے اور اساتے درمہ بھی فرس ریگیزن والوں میں سے جاتے کے تیلویم پھائی آیا ہے انہوں نے کہا ہے تم ایک کام یہ کرو کہ اپنے ٹروپی اتار کے ہی گھنے لگتے ہیں کہ شیرونی بھی ہاں رہ گئے ایک بار اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو کمیس اور کرتا پہنے ہو یہ بھی اتار کے ہی گھنے یہ بھی اتار کے ہی گھنے اور میں بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو مشکل کہاں عجیب کہاں ارادہ کرو۔ ہاتھ رجا اور توپی کو پکڑو، شاکر نہیں چلک دو۔ اور میں مدد تو میں بھی کر دوں گا۔ لیکن ایک اور بات تو رہی تھی تھی پریجامہ بھی اتارنا پڑے گا۔ یہ تو اور بھی سب بات ہے ایسی۔ ایسا کیسے ہوگا؟ اس کا بھی طریقہ یہی ہے۔ پھر میں نے کہاں اب یہاں آگے تو بات تم نے سنی نہیں پوری۔ کہ یہاں سے پھر یہاں سے مدرسہ ہے۔ یہاں سے جا کر کے سیدھے کچھ ہی طریقے سے اپنے جا کرسی پر بیٹھ جاؤ داتا۔ وہاں تو تمام لوگ راستے میں مزاق پڑائیں گے اور وہاں جانے پہنچنے کی نوبت بھی نہیں آئیں گے اور اسکول کے حد میں چپلاتی داخلی نہیں ہونے دے گا۔ وہ کپڑیں اتار دینے سے ہے۔ وہ جو تمہاری دیگری میں فرس نمبر آئیت ہے وہ لیاقت چلی ہی۔ اس دادوں کے دلوں میں جو آثمات اوقت تھی وہ چلی ہی۔ اب یہ کسی کو خبر بھی نہیں کچھ بھی ہے۔ اور تم گردن نیچی سے دہلے جاؤ کسی سے باتی مت جمنا۔ کوئی جوابیوں مت ہیں۔ گالی کسی کو نہیں دیتے کچھ کہتے نہیں۔ آپ لوگ یہ اس حالت میں دیکھ کے رائے قائم کرے گے۔ جماغ صحیح نہیں ہے۔ جماغ بگل گیا۔ وہ بات تو کرتے نہیں کچھ۔ میں نے کہا اچھا وہ اگر یہ رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ جماغ بگل گیا ہے پاگل ہو گیا ہے۔ تو وہ حق بجانب ہے یا نہیں۔ میں نے کہا تم کیوں بدلاؤں؟ تو باتن ٹھیک ہونا چاہیے یہ ظاہر کیسے ہی ہو۔ یہ کفلیں صرف ہوتا رہے ہیں تم نے۔ اور کوئی نامناسب کلمہ بھی مو سے نہیں نکالتے۔ لیکن رائے قائم کر رہے ہیں کہ دماغ خراب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ایک لباس و وضا ہم قوم نے مقرر کیا ہے، بلادری نے مقرر کیا ہے۔ اس طرح یہ لباس نہیں پہنتے۔ وہ وضا نہیں اختیار کرتے۔ تو لوگوں کو حق ہے کہ وہ ہم کو پاگل سمجھیں۔ لیکن اللہ اور رسول نے ہمارے لئے جو ظاہر مقرر کیا ہے۔ اس کی خلابر نہیں کرتے رہے اور ہم عاقل ہے۔ یہ کہ منتر ہمارے تو سمجھے نہیں آتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے۔ میرے حزیزوں اور دوستو یہ تو اُتارنا عالی ہے۔ کلتے سے ہوئے تپڑے پہن کے کوئی نکلے۔ لوگ سے رائے قائم کریں۔ میرے حزیزوں اور دوستو۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں۔ کہی جب امام مشرفہ تنگ دا امام تقوتے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز میں جب امام نے تکبیر حکم کر دی۔ تو جب امام کی طرف نماز فرصے سے ات قدر روح بدل کر کے اتر اتر کی طرف کارے ہو گئے۔ جن لوگ نے نیت نہیں باندھی تھی وہ تو بانیں گے۔ اور جو ان لوگ کہے کہ قبلہ ایدار قبلہ ایدار بتائیں گے۔ اور بعض اے لوگ کہے کہ دماغ بدل گیا۔ کہنے داکٹر صاحب درا خبر لو۔ ایک ہی تو بات کی تھی۔ امام کے لئے جو ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے خلاف وردی کی تھی۔ اس کے لئے ہم حکم و فتوہ لگاتے ہیں۔ کہ داکٹر صاحب درا دیکھو ان کی خبر لو۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہ جو بات ان ٹھیک ہونا چاہیے یہ ظاہر کیسے ہے۔ کیا جب اپنی ذات سے معاملہ پڑے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا میرے۔ تو چو چاہے۔ اب میرے حضیر جو ظاہری کسیل سلے میں ایک بات بھی حرض کرتا ہوں۔ وہ شخص چورہ پہ کھڑا ہوا پولیس میں میں۔ اتنے میں افسر آگیا۔ کون وہ فلانوں۔ خرانہ نمبر کس پہ آئے گا۔ وہ آئے گا۔ وہ وردی کھا۔ تو دیٹی پہ وردی نہیں ہے۔ وہ وردی دیٹی انجام دیتی ہے۔ دیٹی تو بہیں کرتا ہوں۔ میں تو ہائے دنوں آج وردی نہیں پہل سے کہا چلا ہے۔ اے تو غلطی کرتا ہوں اور دوسرے زبان لڑا تھا۔ وہ وقتل کرتے ہوں۔ تو وہ دیٹی بھی معتبر نہیں اگر وردی نہیں ہے۔ ہے یا نہیں؟ من معنی کرتے ہوں۔ حکم ادھولی ہے۔ حکم ادھولی ہے۔ دنیا کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، سا چیز ہوتی ہے۔ دین کا ہے۔ اب سوچ لو دین کے ظاہر کے لئے۔ ہمارے بچے اگر ہماری ہدایت کی پابندی نہ کریں۔ بڑا بچہ ہو گیا ہے۔ چوٹوں کو تو چکو۔ کسی نہیں ہے۔ سمجھدار بچہ ہے۔ بارہ تیرا سوڑا سال کا ہے۔ کہتا ہے جب گھر کے باہر نکلتا ہے، رجما اتار کے گھر میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اسے سمجھاتے ہیں۔ کتنے دن گھر پر رکھو گئے اس کو۔ ساتھ رہیں گے۔ تو وہ صرف قجامی تو نہیں بسنتا ہے۔ اور کوئی ایسی بیجا حرکت نہیں کرتا ہے۔ کبیر کرتا بھی اتار دیتا ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے۔ ہر میں گھر میں خائف رہیں گے اسے۔ کیوں؟ یہ ظاہر نہیں ہے۔ اور ظاہر کی خرابی سے استدلال کرتے ہیں باطن کی خرابی۔ کسی کو مجدو صاحب نے فرمایا ہے، ویسے کو اتنی حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ یہ ظاہر کی خرابی دلیل بنتی ہے باطن کی خرابی کی اوپر۔ کبیر کو تو حق ہے۔ وہ چہرہ دے کے کہہ دے کہ اس کے اندر خون کم ہے۔ ابھی جانت بھی نہیں کی اور پردان بھی نہیں کی۔ کچھ لیے۔ اور یہ ایک خیفیت ہے۔ اس کا چگر خراب ہے اور اس کا یہ خراب ہے۔ وہ اس کو تو ماننے کے لئے تیار ہو جائے۔ تو اس کیا ہے دینی خددان کو یہ حق نہیں۔ وہ ظاہر دیکھ کے بتاتے ہیں کہ دل کے اندر خرابی ہے۔ دل بیمار ہے اس کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سروں الازدین انسان کے جسم میں تکرائے ہیں۔ اس میں اسی ہے سلامیت ہے۔ اگر وہ تکر رہتا ہے تو تمام فتکر ہوتا ہے۔ وہ تکرادل بیمار ہو جاتا ہے، تمام فتکر ویمار ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سروں اَلَا وَإِنَّ فِي الَّسَدِ مُزْغَتًا اِذَا صَلَحَت صَلَحَ الَّسَدُ قُلُّ وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الَّسَدُ قُلُّ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ انسان کے جسم میں ایک ٹکرا ہے اس میں ایسی صلاحیت ہے اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تمام آزاد ٹھیک رہتا ہے اور ٹکرا اگر پیمار ہو جاتا ہے تمام آزاد پیمار ہو جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر دل ٹھیک ہوگا تو ظاہر ضرور ٹھیک ہوگا اندر ٹھیک ہو کتنی کے اندر تو سائے حوال نکلے اس سے پانی تو کوئی منے گا اس کو اندر ہی نہیں ہے وہ آزاد ہی نہیں کہ اندر ہی نکل رہا ہے یہ دل کی خرابی جو ہے تو کہتے ہیں دل تو ٹھیک ہوگا دل ہی اسی میں کنام ہے دل اگر ٹھیک ہوگا اسی کو مجیو صاحب نے فرمایا ہے دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو اور جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق و عشق ہی نہیں ہے ٹھیک ہے فاتن میں محبت ہے اور باپ سے لڑا ہے لڑیاں دے رہا ہے میں دل میں ان کی باپ پتے آسمت ہے میں چانتا ہوں میرے والی نے اپخات جانتا ہے معاملہ تو کرتا نہیں والی سے ساتھ کوئی مان لے گا میرے حضور دے تو اس لئے باطن کی خاصیت ہے حالو ہوگا اب اندادہ ہو گیا ہوگا ایک حکومِ باطنی جو موجود ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہتا ہے یہ ثقات میں ساتھ آتا ہے مشقہ شریف میں روائے لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى أَتُونَ حَبَّ إِلَهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَسْمَعِينَ میں کوئی ساتھ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رتو دیوار فرماتے ہیں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو مطالقین سے بھی زیادہ نہ ہو والدین اور پاولاد سب سے زیادہ محبت جب تک ہی ہو یہ محبتہ جب ہوگی جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی اطاعت کرتا ہے اور میں ایک مثال اس کی بھی حرث کیا کرتا ہوں الیکشن تو ماشاءاللہ ہوتے رہتے ہیں ہم تک جانتے ہیں الیکشن میں الیکشن کے چار دوست ہیں الیکشن آ کے بیٹھے پہلے بات کریں وہی کہا کریں دوست کنے کہا ہے کھڑے ہو گئے میں تمہارے تام ہونے مجد کی ضرورت ہے ابھی بات کری رہتے ہیں جواب دھنے نہیں باتے دوسرے صاحب بھی آ کے جو الیکشن میں کھڑے تھے انہی دوست وہ بھی مولنے کی آدمی انہوں نے بھی یہ بات کریں پہلے کیا دی یہ بیٹھ گئے پہلے بیٹھ گئے بیٹھ گئے ابھی جاؤ چام آئے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے میں آئے تک کہنے کیلئے یہ آپ کے تعلق ہے آپ کے تعاون و مدد کی ضرورت ہے اب چار شخص اس کو دعوت دے رہے ہیں کیا کریں آخر میں چاروں سے کوئی نہیں دے گا کسی ایک کو دے گا جس کسی ایک کو دے گا لوگ سمجھ جائیں گے کسی تعلق جاتا ہے ایسے جب کوئی معاملہ جو پڑتا ہے ایک کام کرتے ہیں بیوی بچے کو ناکش ہوتے ہیں ناکش ہو جاتے ہیں دو تاباب ناکش ہو جاتے ہیں ایزا قربہ ناکش ہو جاتے ہیں لیکن اللہ خوش ہوتے ہیں کس کام کو کریں گا کس سے تعلق کو محبت جاتا ہوں اس کو کچھ فیصلہ کھڑ لیں مطالق کس میں بات کل جو ہماری حالت ہے تو ظاہر کی متعلق قرض کر رہا تھا کہ ایک ظاہر کی سلسلے میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں گا ایک اور بات بھی عرض کر دوں گا تاکہ اس کی اہمیت پیدا ہو جائے میرے عزیزوں دوستو ظاہر دین کی فروات کی خاصیتیں ہیں ایک اور بھی خاصیتیں وہ بھی عرض کر دوں گا خاص لوگ موجود ہیں باتا ظاہر اپنے باطن کا محافظ نہیں ہے اگر وہ ظاہر ہے تو تو حفاظت ہوگی اور وہ ظاہر نہیں ہے تو باطن محفوظ نہیں رہ سکتا اور یہی کبوتر کی مسائل بھی اس کی تو آپ کبوتر کو دول کر کے کوئی پکڑ لے گا اور جوان لوگ اتنے بیٹھے ہیں مطلعہ کوئی کبوتر پکڑ کے لائے کھانے کو بھی انہی کو دے دوں گا تو پکڑے گا پیشاور کے لوگوں نے بھی امت ہار گیا جی کبوتر کو نہیں پکڑ سکتا دور کے نہیں پکڑ سکتا یعنی آپ کو کتہ کبوتر کو نہیں پکڑنا مشکل اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں وہ کبوتر کو گھر میں لاکر کبوتر کو نہیں پکڑ سکتا اور وہ مریض کو دینا تھا کھانے کے لئے انہیں دکھتک پکڑ کے چھوک دو میرے حزید اور دوستو اب زرہ سا بچہ بھی اسے پکڑ دے آٹ پرس کا بچہ بیٹھا وہاں سامنے وہیں کشاور نے پکڑ کے بھون کے کھا جائے گا اب کتہ اور بلہ تو الگ رہا اب کتے کا پلہ لگرا ہوگا اور بلی کا وہ بھی اسے پکڑ کے بھون کے کھا جائے وہ بھونے چاہتھ والا اور دول نہیں کھا جائے گا ایسا ہو جائے یا نہیں کیوں سارا کبوتر محفول ہے پر یہی پر ترقی کا ذریعہ تھا اور یہی پر اس کے جان کی حفاظت ذریعہ ہے والا ظاہر اپنے باتن کا محافت ہوتا ہے مسلمان میں جب سے دین کے ظاہر سے غفلت بلتی ہے جو چاہتا جہاں چاہتا مال ہوتا ہے دیکھنا کیوں پٹ رہا ہے یہ کہ جو ظاہری اسباب اسباب حفاظت تھے وہ تو چھوڑ دی ہار سے نہیں اس کے لئے اور بیسیوں میں ساڑے ایک کپلے کے تکران پر ایک فوجی صاحب کوئی چیز خرید رہے تھے بیک چکے بیٹھے تھے ایک بانجی صاحب تھے ہاتھیات میں بھی پہنچ گئے وہاں وہ ہاتھیات میں بھی پہنچ گئے وہاں دی ہاتھی آدمی کہ کچھ اوسرا آگیا کیا ہوا اس میں ایک کپل بانا ہوتا ہے دی ہاتھی تو دی ہاتھی ہاتھ میں چھوڑا پہ دلنا ہوتا ہے اور فوجی صاحب اس پر اپنے ہاتھیار پہ بچھے نہیں وہ تمہیں بڑھ دیا ہاتھی ویسی طرح نکلنے کا بھی حکومی ہے ان فوجی اوسر مار کھا گیا ایک دی ہاتھی سے کیوں اس کے پاس شاہر ہے وہ ڈھنڈا ہے اور ان کا بات مثل پسطور اور سب کوئی انہوں نے دل پہ رکھا ہوا ہے میں نے زاہر نہیں یہ کام نے زاہر کی والا زاہر اپنے باطن کا محابہ دیا کچھ چیزیں آج مسلمان نے دین کے ظاہر سے غفرت برتبت کیا ہے پھر پھر عزید و دوستو یہ کچھ آشی آئیت ترکی کرتا ہے یہ ہماری حفاظت کیلئے میرے عزید و دوستو ایک اور مثال شد دیا کرتا ہوں کہیں افسران زلہ کے بڑے بڑے افسران کی اس میں پولیس کے افسر بی شامی نے سب کی دعوت کر دی گئی تھی جہاد میں ہوں خریب جہاد ہوتے ہیں وہاں رات کو جو واپس ہونے میں دیر ہو گئی جو آستان لوگ جاتے ہیں وہاں ایک گروہ موجود تھا اس میں ترک لگا رکھے تھے سب کے کاری روگ دی پولیس افسران اتنے ہیں کبھی دھنیاں اتروا لی انہوں نے بٹاکو تھے بندوق اور پسطور ان کے ساتھ تھا ظاہر تھا ان کے پاس یہ بڑے مہتدال ہیں افسر ہیں لیکن ظاہر نہیں لیکن ظاہر ہی جو فادت کی چیزیں تھی وہاں کیا چیز ہے تو ہمیں چھوڑ رکھی ہیں یاد رکھو ہر چھوٹا اسی وقت تنب سکتا ہے اور فلاح پا سکتا ہے اسی وقت جب وہ اپنے بڑے کو خوش رکھے جو بیٹا اپنے والدین کو خوش رکھے گا وہ ہی ان کی جائدار سے ان کی تیزت میں نفع اٹھا سکتا ہے اور جو ان کی نافرمانی پر نکال بھان کیا سکتا ہے یاد رکھو سوچنے کی بات آپ خود سوچیں ہمارے لئے احدائت دین کا ظاہر غمات و روضہ عیت و زکاة عیتی معاملات خرید و فروت ساری چیزیں جو ہیں ہم کر رہے ہیں من مانی کر رہے ہیں اس طرح ہمارا جی چاہتا ہم کر رہے ہیں اس طرح برادری کہتی اس طرح کر رہے ہیں اس طرح خاندانی رسم و رواد ہیں ملکی رسم و رواد ہیں اور سنت سنت کے عمل کرنے والے کینے چلیں اس لئے حدیث پاتھ میں آتا ایک زمانہ آئے گا لوگ غفلہ پر لاپرواہی سے لاپرواہ ہو جائیں گے اس لئے جو سنت پر عمل کرے گا اس کو سو شہیدوں کا سواب میں کرے گا من تمشک بسنتی اندہ فساد اممتی و لہو اچروں میں آتے شہید جرے حزید ہو جو شکر آج جاتید ہے چلی کہتے ہیں جب باہد ہوں ہم لوگ زاہری احقاب میں سے ایک چیز ایک پردہ کی بات بھی آگئی اس کے مطالب کو دگری کالیج کا واقعہ ہے یہ بھی دگری کالیج کا قصہ ہے اسی کالیج کا قصہ ہے مثال کے طور پر بتاتا ہوں باتی چیزیں اتنی محتم بشان ہوتی لیکن زواج پڑ جاتا ہے تو غور و فکر بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے میرے عزیزوں دوست دوست ایک دفعہ ایک کالیویل مائے ہمارے یہاں آپس میں ہمارے بات چیز کتی رہتی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا کل کو خرصوں کو کچھ ہمارے طلبہ کامت میں ہے بات دیکھیں متعلق کچھ قرآن اور حدیث میں کچھ حقاس کچھ حکم ہے کچھ تعقید ہے میں عزیز ہم انہیں ایسی بات کی قرآن اور حدیث تو بہت کچھ اپنے سلیم کا تقاضہ بھی پرتے کچھ اب جو بات چاہتا ہوں کچھ بھی ساتھ اگر قرآن اور حدیث اور حقم نہ ہوتا تو بھی فردہ شریعہ یہ ہونا چاہیئے جانے ساب سب ہی تو بہت ہوا اپنا بات نہیں یہ بتائیے یہ موقع نہیں ہے پھر بتاؤں گا پھر آنا چھوڑی زیر میں آنا یا شام کو آنا وہ بچارے پھر دوسرے رفتے آئے تو میں نے کہا یہ بتاؤ جو بات میں کہوں اور جس میں تمہارے سمجھ میں نہ آئے اس کو پہلے داہر کر دیں جس چیز کے چُرانے والے چُرانے والے ہوتے ہیں چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے یعنی سائیکل یوں تالے کے چھوڑ کر دیتے ہو موٹر سائیکل کار میں بھی تالہ لگانا پڑتا ہے پھر بھی چھوڑی ہو جاتی ہے یہ وہ الگ بات ہے لیکن اس چیز کے چُرانے والے ہوتے اس کی حضادت کی جاتی ہے ان سے پوچھ آیا سمجھ آیا اور یہ ایسی حقیقت ہے تو جاہل عورت بھی جانتی ہے اور اس کا اس کی عامل ہے گاؤں میں چھیکے ہوتے ہیں روٹی بشتی ہے اٹھا کے دودھ بجا اوپر درخ کیا جاتا ہے جو چوہ بلدی توہاں ٹوٹھی لے جائے ہے کہ نہیں وہ آنے والے ہیں اور ہاتھ لوگ گوشت لے کے آتے ہیں سلجم کی طرح لے کے آتے ہیں ترکاری کی طرح ہاتھ میں ترکاری کی طرح لے کے آتے ہیں اور پیسے کے لئے ہاتھ میں کھلے لے کے آتے ہیں وہ چونکہ بہت چھوڑ ہوتے ہیں اس کے تو اور جیب در جیب ہے کہ محبول ہے کھلا ہوا ہے اب ایک اتنی بات ہے مختصر سے یہ بتلاو کہ عورت کے بھی چھوڑانے والے ہیں کہ نہیں پھر حفاظت ہمیں چھوڑی ہے اب حفاظت کے لئے تم کوئی اصول لاؤ اسلام کی تعلیمات کو دوالا کرنا پھو تب کی حفاظت پھر اسلام کی تعلیمات سے کوئی ملاو تب فسلہ کر لو میں نے کہا ایک اور بات ابھی بات فتر نہیں ہوئی ہے کیوں بھائی وہ چھوڑے پیسے دودھ کھوٹ کے نیچے آ سکتا ہے جوٹی کا ٹکڑا کھوٹ کے آ سکتا ہے چوہے کے پاس نہیں گوشت کھنٹی کے اندر وہ کھوٹ کے نکل کر کے وہ پہنچ سکتا ہے کھوٹہ بندی کے پاس پیش نہیں پہنچ اور وہ جو روپے جیب کے اندر ہیں وہ بھی کھوٹ کے منی میں نکل آئے گا وہاں سے یہ تو اس کے حفاظت کی تو ضرورت ہے لیکن جس میں خود کھچنے کی بھی صلاحیت ہوگی چور کے پاس کھوٹ کر پہنچنے کی بھی طاقت ہوگی تو اس کے حفاظت تو دوری ہوگی اور دا دا ہونی چیز مکلہ حفاظت کی حسون وہ بتا ہے اللہ اللہمار سامنے اللہ سوچو تو صحیح اسلام کی تعلیم تو ہے اقل من والد کی اقل من والد کی اپنے بچوں کے لئے یہ نزام ہوتا جرکا ان سے ذاہات ان کی آلام و سرولت سے لئے وہ تو اللہ اس کی تعلیم تو ایسی ہے اس حفاظت کے اصول اور تکتیر بتائیں گے یہ چیزیں کیا ہیں پھر میں نے کہا ایک اور بات بھی سن لوں ماشاءاللہ وہ ماجرات بڑے گا رکھے تھے تو ایک اور بات بھی سن لوں گوٹھ لی آ رہے تھے چین نے جب بٹا مارا وہ رومال بھی لے گئی بات سے دودھ تھا کلو دھو کلو بلی آئی کچھ نے پی بھی لیا چھوڑا سا تو بلی کا جھٹا تو تاہیر ہے پاک ہے زیادہ وہ پھر گوٹھ تھے پھر گوٹھ تھے پھر گوٹھ تھے اور وہ دیکھ کہ ہی نماز میں پڑھ گیا گر گیا دو دن کے بعد پتا ہوتا لکھا تھا کسی نے لائے پھر پہنچا دیا ایسا ہو جاتا وہ آئے بروتہ میں آیا لیکن کسی کی دھر سے کسی کی بیٹھی کسی کی بہر کوئی بچھی غائب ہو جائے چند کھنٹوں کے لئے صبح دہی پھر شاک کو آگی ایک دن دو دن کے بعد لوٹ کے آئی برو ایسا حیب پیدا ہو جائے کہ خاندانوانوں کی نگاہ نیچی نہیں نگاہ نیچی ہو جائے وہ پوشے آئے میں وہ آپ کی محلے سے کوئی لڑکی گئی تھی آگئی کی نہیں آگئی سب بلی سے مارے گردن سک جائے یہاں تو اور دہائی ساتھ جن کو نہیں کیونکہ آئے اس کا احتمام نہیں اس کی قدر نہیں جو اس کی قدر کرنے والے انہی سے بات کہی جاتی کیا ہے اسلام نے کوئی حدد کی اصول دیتا فتنہ روکا جب قرآن پاک حکم دیا مومنین جانا جانا تو رہیں گا راتے میں کیوں گا کار کی آنے جانے کے راستے تو بلے ہوئے سکراؤ تسادم ہوتا ہے بے اصولی او قفلت ہوتی تو ہوتا ہے اس نے ایک اراغ کو جانے کا ایک آنے کا ایک دونوں کا آنے کیسے لگتی ہیں خلی المومنین ایغز دو بنفساریم مومنین ایغز دو بنفساریم مومنی ضرورت پڑے بادارپہ نکلنے کی تو نگاہ نہیں چکر کے چلے ادھر مومن کو حکومن نگاہ نہیں چکر کے چلے ادھر مومنات کو حکومن اس قرآن پاک کی آیات ہیں اگر کچھ بچتا سے یہ برمت پاننا ہے اور اگر بچتا تو نہیں ہے لیکن چلنے میں بہت دفعہ اہتیاتی ہوتی تو وَلَا يَغْرِبْ مَا بِعَرْجُ لِهِمْ لِي اولَوَا يُقْفِنَنِمْ ابھی پہل زیون ہو تو ایسے طرح چلو کہ آواز پیدا نہ ہو جن کے دلوں میں خوٹ ہیں آواز انتر پہنچے گی تو نگاہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے پیرے پیدا ہو اور کیا فرمایا ہے یہ وہ عورت جو مہتی میں کچھ بون لگا کے نکلے جی مہتی میں کچھ بون لگا کے نکلے وہ ایسی اور ایسی ہے ہمممم.. ایسی ہے ایسی ہے اور جو جو ہے چھیرا کھول کے نکلے وہ خود فیصلہ کر لو وہ مہتی میں کچھ بون لگا دے کس سے ہے یا چھیرا ہی میں تک سے ہے اور آواز ہیں عورت ہایتی سارا جسم تو بھڑکے سے چھپا ہوا ہے اور چھیرا کھلا ہوگا ہے وہ تو مردوں کی آقل پر پڑ گیا وہ بھی دوارہ کرتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ اور جسم تو ڈھکا ہوا ہے جو پہلے سے کچھ بھی ہیں وہ اور بھی کپڑے لباس ہیں لیکن یہ کیا ہے کیا ہے جب شریعت کے خلاف آدمی کرتا ہے تو پھر وہی بادی رضائیں ایسی کہتے ہیں کہ دماغ متاثر ہو جاتا ہے ماہوک ہو جاتا ہے سوچے تو صحیح ایسا یہ انقلاب ہے جس کے دل خبار ہے میرے عفید و دوت کوتین کی لاحضی احکام ہے اور عمل کرنے والے ہر زمانے میں عمل کرتے ہیں اس زمانے میں بھی عمل کرتے ہیں اور اس کے پر فوائد و برقات پاہی رہے ہیں کہا تو یہی ہے کہا مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے کہاں کیا وقت ہوتا ہے دار مرد کے آمد؟ دار مرد کے آمد؟ ایسے ہوتے ہیں اور اس کے دور مرد کے آمد؟ اے ایسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں جنہوں کو دیگرہ مقرم کیا ہے وہی سو گئے تو کیا کرے میرے عزیزوں دوستو اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا ہے شریعت کے شریعت کے سکتنے کو شروع سے رکھا ہے اب ایک بات پر آپ کو بتلاتا ہوں یہاں تو ہمارے ہندوستان میں بہت ہے اور ان مطر آپ میں تو بات نہیں ہے دیل آ رہی ہے پورک سے وہ رکھتے ہیں جنہوں کا ہے اتر کی جانب میں راستہ بھی ہے آکے گاڑی رکھے گی لیکن دیل ابھی اس طرف ہوتی ہے اس دوسری طرف کا پھا تک جو ہوتا ہے اس طرف وہ بند کر دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے دلک میں لگے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آ جائے ان جن کی ذنبی تو گاری جوائے کر کے رکھ جاتی ہے تب اگلا پھاتک کھولا جاتا ہے اے روز مزہ ہے اور کاربوں میں ایسے ہوتا ہے جہاں کہیں یہ صورت ہوتی ہے یہ حسن انتظام ہے اتاکہ ضرر نہ پہنچے ایک جان بھی ضائع نہ جائے بات امدہ اصول ہے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے